میں ایک ہی واقعہ آپ کو بیان کر کے بات سمیٹوں گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح زہریلی مہم چلی تھی حضور کے خلاف حضرت افیل بن عمر دوسی یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور مکہ سے باہر ان کا قبیلہ رہتا تھا وہ خود واقعہ بیان کرتے بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ میں داخل ہوا تو جو انٹری کے کوئنٹھے ہیں داخلے والے جو جہاں جہاں مکہ سے باہر سے لوگوں کے داخلے تھے کوئی اس پہاڑی سے ایک پہاڑی پہ میں نے دیکھا تو آگے مجھے ابو جال وغیرہ ملے گئے انہوں نے کہا آتفیل ایس ہڑی گلت سولی یار تہرے وسط سی بیٹھے ہیں تھے بڑی خاص گلتیں بس لیں خیر ہوگئے بھئی بھئی یار دیکھو تم ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بنو مکہ کے حالات بڑے خراب ہیں کیا ہوا بھئی یار ایک آدمی ہے ایک لڑکا ہے محمد اس کا نام ہے اس کی وجہ سے ہمارے پورے مکہ کا معال خراب ہو گئے اور اس کی وجہ سے بھائی اور بھائی میں لڑائی باپ اور بیٹے میں لڑائی میاں بیوی میں لڑائی اور وہ ہمارے خداوں کو بھی نہیں مانتا ہمارے باپ دادا کو بھی جہنمی کہتا ہے بہت خطرناک بند ہے تو بچ کے رہنا یار اینو یہ بیماری تھوڑے لاکھیں چلی جائیں حضرت افیال بن عمردوسی کہتے ہیں اتنا خطرناک نقشہ کھینچانا مکہ والوں نے حضور کے بارے میں کہ میں نے تو ڈر کے نا اپنے کانوں میں روئی کے ٹکڑے ڈال دیئے کہیں غلطی ڈالی کے دعواز نہ پہا جائے یہ خود واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تو پہاڑی سے نیچی اتر رہا ہوں خانہ کعبہ میں توافت ہو کرتے تھے اس زمانے میں حج کا موسم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تلاوت کر رہے تھے قرآن کی تو میں نا پتہ تو چل گیا میں نے پوچھا کون ہے کہتے ہیں اے بندہ یہ جی کے بارے پر قرآنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن ہو رہی ہے انہذا یہ تو اللہ کا کلام ہے تم کم ہی اس بات کو سمجھتے ہیں تو یہ الفاظ صورت الواقع کے پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحق پاس ہو رہی ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا یار تفیل ہے چلین یہ کرنا کر رہا ہے گلتہ سننے چاہتے ہیں بندہ دی جار تو سردار ہے یار سمجھدار آدمی ہے چنگا پہلے تروں پتہ ہے نا یار اچھا بڑے کا پتہ ہے تمہیں بات تو سننے فیصلہ کر لینا حضور کی قرآن کی تلاوت جیسے میں نے کانوں میں پڑھی تو میں تو جیسے دل دے بیٹھا حضور کو کہتے ہیں تلاوت ختم ہوئی حضور گھر چل پہے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے تلاوت پر دستہ کی بیٹھ گیا کہہ لگا یار رسول اللہ مجھے وہ اپنا کلام سنے اپنا پیغام سنے حضور نے قرآن مجید کی تلاوت کی میں پھر وہ بات دوراتا ہوں کہ آج کا کوئی اچھا کاری قرآن کی تلاوت کرے تو دل کی تارے ہل جاتی ہے اور جہاں آمنہ کلال خود صاحبِ قرآن قرآن پڑھ رہا تھا تو وہاں سننے والوں پر کیا کیفیت تاری ہوتی ہوگی کیا منظر ہوتا ہوگا تفیل کہہ لگئی میں نے کلمہ پڑھا وہی پر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ سے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں لیکن میری ساری قوم جہالت میں ہے کافر ہے میرا تو سارا قبیلہ کافر ہے آپ کوئی مجھے نشانی دے دیں جو آپ کی طرف سے مجھے کوئی نشانی مل جائے اور اس نشانی کو لے کر میں جاؤں اور لوگوں کو کہوں دیکھو لوگو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ نشانی ہے میری حق ہونے پر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی میں پہاڑی سے جب اترنے لگا تو وہ ایک نور سا میرے دونوں پشانیوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان پشانی پر نور ایک بلب سجل گیا روشنی کا دور سے نظر آ رہا تھا تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا ماجرہ خراب ہو گیا لوگ کہیں گے انہوں کوئی پھٹکار پھئی مون دیتے لیٹ بلب بلدہ پہ آئی یا اللہ اس کو کہیں اور شفٹ کر دے میرے مو سے اور چہرے سے ہٹا دے کہتے ہیں میرے لاتھی یا میرے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کے کنارے پہ وہ لیٹ آ گئی وہ چراب جا دے وہ میرے ہاتھ میں آ گئے اور میں یوں لے کے جا رہا تھا سب سے پہلے میرا باپ میرے قریب آیا میں نے کہا اببا جی پچھے ہٹ جاؤ انہیں کہا کیا ہوا پت انہیں کہا میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے کہ اببا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے کلمہ پڑھ دیا میں نے محمد الرسول اللہ پر ایمان لیا ہے انہیں کہا پتر جیڑہ تیرہ دینیں اوئی میرا دینیں میں نے ملتا صحیح نے کم از کم فرمایا جا اببا جی پہلے جا کے غسل کر کے آؤ کہتے ہیں میرے باپ غسل کر کے آیا میں نے اس کو کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گیا میرے بیوی آئی میں نے کہا پچھے ہٹ جا میرے نیڈے نہ آئے تیرہ میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے تُو کافر تے محمد ہو چکا ہے گلتہ دس کی ہویا میں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تُو کافر بتوں کو بودھا کرتی ہے اور میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہوں بیگم نے کہا آپ جی بھی وہ کلمہ پڑھاؤ وہ دین سکھاؤ جس دین پر تم ایمان لائے میں بھی مسلمان ہوتی ہوں بہرحال گھر میں تو اللہ دکرم کر دیا ہے کہتے ہیں میں ساری برادری کو سمجھاتا رہا لیکن یہ بودھ پرستی کا جو چسک ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ چہالت جو ہے نا شرک مشرق دی مت ماری ہوتی مشرق نگل نہیں سمجھا دی مت ماری ہوتی اللہ دی مت مارنے تو اس کی کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کی اور آخر کار نزہمت ہی تھی پھر میں حضور کی خدمت میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہی مسلمان ہو گیا میری بیوی مسلمان ہو گئی لیکن میرا قبیلہ ابھی تک جہنم کی آگ میں جل رہا ہے وہ جہالت کے راستے پر ہے اے اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے قبیلے والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مالا کر دے قربان نے ان قبلی والا صحابہ کا خر فرمایا اللہم مہددہ وسلم اے میرے اللہ دوست قبیلہ والوں کو تو حدیت نصیب فرما ادھر حضور نے دعا کی ادھر تفیل بن عمردوسی رضی اللہ تعالیٰ لگے اب تفیل کی محنت بھی تھی اور اس محنت کے پیچھے آمنہ کلال کی دعا بھی تھی چند سالوں میں پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور اسلام کے درے میں داخل ہو گیا